اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے جمعے کے دن میں بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں جمعے کا دن مسلمانوں کے لئے عید سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے دو ایسے وقت بھی مقرر کیے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بھی مومن اللہ تعالیٰ سے کوئی نیک دعا کرے تو اللہ رب العزت اسے کبھی رد نہیں کرتا تو ناظرین اکرام اگر آپ بھی وہ وقت جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ جائے گی پیارے دوستو ہماری پیاری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کی دن غسل کرے اور اچھے قبلے پہنے اور گھر میں جو خوشبو موجود ہو اسے لگائے اور فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دن جمعے کا ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی روز جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے بھی گئے اور قیامت جس دن آئے گی وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا تو آئیے ناظرین اکرام جانتے ہیں جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے چار کام کرنے کے لیے کہا ہے ناظرین اکرام ویڈیو دھیان سے سنیے پہلا کام ہے حوصل کرنا نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سخص نے جمعے کی دن پاک ہونے کے باوجود صرف سواب کی نیت سے حوصل کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نمبر دو میں ہے جمعے کے روز کسرس سے درود پاک پڑھنا ناظرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کسرس سے درود پاک کا ورد کیا کرو کیونکہ جمعے کے دن فرستوں کی ایک جماعت صرف اسی کام میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود شریف آپ کے پاس پہنچاتی ہے جمعے کو صلات التصویح کی نماز بھی پڑھا کریں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جان بوچ کر کیے گئے اور انجانے میں کیے گئے سبھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ بھی اس نماز کو جرور پڑھئے اور نمبر چار میں ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا تو اگلے ہفتے تک یعنی اس دن سے لے کر اگلے اسی دن تک ایک نور رہے گا جو کی کعبے تک پہنچتا ہوگا اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا موسیقی